کون سی صورت میں بچہ ضائع کروانا جائز ہے اور کون سی صورت میں بچہ ضائع کروانا جائز نہیں ہے کب گناہ ہے کب گناہ نہیں ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اس وڈیو میں بات کریں گے وڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پر پیس کرلیں تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو وڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ کس صورت میں بچہ ضائع کروانا جائز ہے اور کس صورت میں جائز نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم روایتوں کو حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کے اندر روح اس وقت پھونکی جاتی ہے جب وہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے جب وہ چار مہینے کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے اس کا رزق لکھیا دکھا جاتا ہے اور پھر اس کی جو روح اس کے اندر پھونکی جاتی ہے یہ چار مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں لیکن شریعت کی طرف سے بچہ چاہے ایک مہینے کا ہو حمل ابھی ایک مہینے کا ہو یعنی ابھی قرار ہی پکڑا ہو حمل نے دو مہینے کا ہو ڈیڑھ مہینے کا ہو تین مہینے کا ہو کسی صورت میں بھی شریعت میں بچہ ضائع کروانا یہ کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا گیا نہ ہی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ حمل ضائع کروانا یہ شریعت کی نظر میں کوئی اچھا طریقہ یا اچھا حمل نہیں ہے تو کسی بھی صورت میں حمل ضائع کروانا مین چیز یہ ہے کہ درست طریقہ نہیں ہے لیکن اگلی بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی چار مہینے سے پہلے پہلے حمل اس کو ضائع کروا دیتا ہے تو اگر کسی بغیر کسی وجہ کے ضائع کرواتا ہے تو تب بھی ناپسندیدہ عمل ہے مکروح اس کو بولیں گے ناپسندیدہ عمل بولیں گے لیکن گناہ نہیں بولیں گے اگر مرد و عورت میاں بیوی آپ باہمی رضا مندی سے کرتے ہیں تو خلاف اولا ہے ایک اچھا طریقہ نہیں ہے بہتر طریقہ نہیں ہے اگر وہ کسی بغیر کسی وجہ سے چار مہینے کے پہلے ضائع کر دیتے ہیں تو اس طرح ضائع نہیں کروانا چاہیے لیکن اگر کسی کو عذر ہو اور وہ چار مہینے سے پہلے بچہ ضائع کر دیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں عذر ہو جیسی مثال کے طور پر عورت کی جان کو خطرہ ہے عورت کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے وہ بچے کوئی جو اندر گروت ہوگی تو عورت کا جسم اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ بچے کی گروت اندر برداشت کر سکے یا بچے کی پیدائش کو وہ برداشت کر سکے یا ایک اندر اس کے پیٹ میں جیسے جان موجود ہے تو اس کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے عورت کو کوئی بیماری لاحق ہو سکتی ہے اس کی جان کو خطرہ بن سکتا ہے عورت حلاق ہو سکتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی اس طرح کے معاملات کوئی عذر خدشہ اس طرح کہو تو چار مہینے سے پہلے پہلے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے زائع کرواتے ہیں تو بچہ زائع کروانا جائز ہوگا یہ خلاف اولا بھی نہیں ہوگا اس کو غیرے بہتر بھی نہیں کہیں گے جائز کہیں گے کہ یہاں پر اجازت ہے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو مجبوری ہے یہاں پر زائع کروانے کی اجازت ہوگی لیکن بغیر کسی عذر کے اس طرح زائع کرواتے ہیں تو وہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے اس کو زائع نہیں کروانا چاہیے اگلی بات یہ کہ اگر کوئی چار مہینے پورے ہونے کے بعد زائع کرواتا ہے یعنی بچے کو چار مہینے پیٹ میں حمل کو ہو گئے ہیں تو اب اگر کوئی زائع کروائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا اور یہ قتل کے زمرے میں آئے گا کیونکہ ہم روایتیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چار مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے تو اب بلکل اسی طرح ہوگا اس کو زائع کروانا ہے کہ جیسے کسی بندے کو زندہ کو انسان کو قتل کر دینا تو بلکل یہ سیم اسی طرح ہوگا تو اب چار مہینے کے بعد بچے کو زائع کروانے کی اجازت نہیں ہے کوئی مجبوری نہ ہو تب بھی نہیں مجبوری ہو تب بھی کسی صورت میں بھی چار مہینے کے بعد بچے کو زائع کروانے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ کروائے گا کوئی اس طرح چار مہینے کے بعد بچے کو زائع کروائے گا تو یہ ناجائز اور حرام کام ہوگا اور یہ قتل کے زمرے میں آئے گا کرنے والے بھی سزا کے مستحق ہوں گے آخرت میں ان سے معاخضہ ہوگا اور دوسری بات یہ جیسے الٹرا ساؤنڈ کر کے ڈاکٹر پہلے ہی بتا دیتے ہیں بچے کا پاؤں نہیں ہے بچے کا ہاتھ نہیں ہے بچے کا فلان نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو چار مہینے سے پہلے پہلے تو کر دیتے ہیں تو چلو اس کی تو گنجائش و رقصت بنے گی لیکن یہ الٹرا ساؤنڈ کا ذریعہ سے جو کر کے بتاتے ہیں نا تو وہ بالکل سو فیصد صحیح نہیں ہوتا یقینی عمل نہیں ہوتا یعنی وہ جو بتا دیا ہے تو وہ یقینی طور پر ایسا ہی ہے سو فیصد ایسا نہیں کہہ سکتے جیسے بعض دفعہ ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں کہ جی لڑکا پیدا ہوگا تو بعد میں لڑکی پیدا ہو جاتی ہے بعض بولتے ہیں جی لڑکی پیدا ہوگی تو بعد میں لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں اور اگر وہ بھی موجود بھی ہے پیٹ کے اندر چار مہینے کا ہے یا پانچ مہینے کا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اس کا جو جسم مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا وہ بن جائے گا اور ایک زندہ بچہ موجود ہے اندر چار مہینے اس سے زیادہ اس کو عرصہ ہو چکا ہے تو اب اگر آپ اس کو ضائع کرتے ہیں تو ایک زندہ جان کو آپ قتل کر رہے ہیں اس کو ضائع کر رہے ہیں آپ مار رہے ہیں قتل کرنے کے زمرے میں آئے گا اگر چاہ ڈاکٹر بول بھی دے کہ اس کی یہ چیز مکمل نہیں ہے وہ چیز مکمل نہیں ہے یہ وجہ ہے وہ مجا ہے تو ایسی صورت میں مجبوری کے تحت بھی اس کو ضائع کروانے کی اجازت نہیں ہوگی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر مہین آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ